اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے گا بھی امیدوار تھے اگر نہ ملنے پر دوسری پارٹی کا راستہ اختیار کرتے دیکھا گیا کل ملا کر اگر کہا جائے تو کارپوریشن چوناؤ کا گھٹا پانگریس پارٹی کو سب سے زیادہ رہے گا اس کا قیاس لگایا جا سکتا ہے کیونکہ جب کوئی امیدوار ناراض ہو جاتا ہے تو دوسری پارٹی کی گودھ میں بیٹھنا اب ایک طرح کا معمول بنتا جا رہا ہے آج پاک کارپوریشن چوناؤ میں امیدواروں کو جتانے آ سکتے ہیں بھاچپا تو پہلے سے چوناؤ جیتنے میں ماہر ہے کام کچھ کرو یا نہ کرو چوناؤ کو کیسے جیتا جاتا ہے اگر نہ بھی جیتے تو امیدوار کو کیسے ہے اپنے طرف لائے جاتا ہے اس کا اچھا تجربہ بھاچپا کو ہے یہاں تک خبر آسل ہے کہ ناراض امیدوار جنہیں ٹکٹ حاصل نہیں ہوا ہے کانگریس سے بغاوت کر دوسرا گروہ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کی خبریں بھی حاصل ہو رہی ہیں آج وزیرعالہ بسو رجبوں مہینے سوہرن سعودہ میں میٹنگ طلب کر آنے والے دسمبر میں سیشن کا ہے تمام بیلغام سوہرن سعود میں کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کئی اہم سرکاری دفتروں کو بیلغام ممتقل کرنے کا فیصلہ سنایا آج وزیرعالہ بمہین بار متاثر علاقوں کا جائزہ لینے آئے تھے یہاں پہلی میٹنگ وزیرعالہ بمہین نے بیلغام سوہرن سعود میں لی جب سے انہوں نے سوہدے کو سنبھال آئے آج کانگریس قائد وینائی کلکرنی کی جیل سے زمانت پر رہائی ہوئی اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں جیل کے سامنے وینائی کلکرنی کے استقبال کے لیے کانگریس کارکون نے شرکت فرمائی کورونا وابا گائیڈلائن کی خلاف ارضی کو لے کر وینائی کلکرنی پر دو مقدمیں گرامین پولیس کی جانب سے درج کیے گئے جس پر کانگریس شہر صدر آسیف راجوسیٹ نے بھاجوپا کو بدلے کی سیاست کرنے کا الزام لگا ہے کہ جنہ شروعہ ریالی کے طور پر بھاجوپا حکومت بھی اس طرح کی ریالیوں کا اتمام کر رہی ہے اس پر کیوں کاروائی نہیں کی جاری یعنی کہ ان امیدواروں پر یا تو ان لیڈروں پر کیوں کاروائی نہیں کی جاری بیلغام گامین کی امیلے لکش میں بڑھ کرنے جیل سے باہر آتے ہی راک ہی باندھ کر استقبال کی آوازہ رہے کہ ونیکل کرنی دھاروار زلہ پچائت میں بر یوگیش گوڑا گوڑر کے قتل معاملے میں گرفتار ہوئے تھے جنہیں آج زمانت پر رہا کیا گیا ہے بیلغام شہر اور اطراح میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے حاصل اطلاع کے مطابق چوری کرنے والوں میں چھوٹے بچوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لاکڈاؤن اور سکول بند ہونے کی وجہ سے بچے آن لائن کلاسیز میں پڑھائی بہت ہی کم کر رہے ہیں پر دوسری طرف کچھ بچے جن کی راہ پر بھی چل پڑے بیلغام شہر اور اطراح میں خاص کر موبائل یا سپورٹ سائیکلوں کی چوری کرتے ہوئے بچوں کو پکڑ جانے کی خبر حاصل ہوئے بیلغام شہر اور شاہ پور میں بچوں کو پکڑ کر والیدین کے حوالے کیا گیا ہے پولیس انتظامیہ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ والیدین اپنے بچوں پر نظر رکھے آج کانگریس کی جانب سے کارپوریشن انتخابات کے مدی نظر امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ لیا جانے والا تھا آج کانگریس بھون کے سامنے پورے دن بر کسی طرح کانگریس کا ٹکٹ حاصل ہو اور اپنے آپ کو بڑے لیڈروں کا قریبی ثابت کرنے کی فراق میں کافی خوائش مند حضرات نظر آئے کافی دیر تک میٹنگ کے بعد فیصلہ لیا گیا ہے کہ ناموں کا اعلان کل بائیس تاریخ کو کرنے کا اعلان کیا گیا لہٰذا 30 تاریخ ارضیاں داخل کرنے کے آخری تاریخ امیدواروں کے لیے یہ چناؤں بھی ایک چناؤں تی سے کم نظر نہیں آ رہا اسی طرح سے پارٹی کا بھی امتحان بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ناراض امیدواروں کو بہلانا اب تھوڑا مشکل نظر آ خاص کر کانگریس پارٹی کے لیے یہ ایک طرح کا امتحان نہیں آیا آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کہا کانگریس پارٹی کے لیڈروں نے نام کپسسی اندہ اپزارور آگی اینو بینگلورن اندہ اینو ایبرو راجاسبہ میمبر گل نا اینو نیم سیدھرو جو دیلی ام بی پیٹل سایبر ارن نا این نیم سیدھرو ایو دتو او رہلہ بندھی گارے کاراد دیکھشرا وندر نیترتو دلی بھالسٹو چرچے گڑا آگی او دو فائنل سٹائج اک بندھی دیں مو دن سکسٹی پرسنٹ کلیئر مادی دارے او دن سکسٹی پرسنٹ کلیئر مادی دیں مو دن سکسٹی پرسنٹ کلیئر مادی دیں دن سکسٹی پرسنٹ کلیئر مادی دیں مو دن سکسٹی پرسنٹ کلیئر مادی مو دن سکسٹی پرسنٹ کلیئر مادی دیں خیمد نام پاٹی کردی ہے جنرل سیکریٹری اے ایسی سی جنرل سیکریٹری نام کارناٹکا اوستواری کارناٹکا اوستواری رندیٹ سیم سورجی وراغ را دیسکرس مادی ناو کاؤنگریس پاکش دیند جلال وارڈگلاللی کاؤنگریس پاکش دیند سیمبل میلے الیکشن فائٹ مادادو نردار امارد دی بی نمیگے کنیسٹوان اننور اپلیگیشن اینا بندی دانگی داو ایلا کڑے دیت باہت پاکش دیند ایلا کڑے چینرمہ سکریٹری نگ دید کارناٹکا اوستواری کارناٹکا اوستواری کاؤنگو موسیقی 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 بھارت کے ساتھ تیجارتی تعلقات کو فیلال روک دیا ہے جس کی وجہ سے کروڑوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا بھارت کو ڈرائی فوٹ سوئی سے آتے خیر جب بھارت میں صبح شام تالیبان کا گیت گودی میڈیا کے جانب سے گایا جا رہا ہے تاکہ نفرت کو کس طرح پروان چڑھا جائے انہی نفرت کے ماحول میں ایک تصویر ہے اسی بھی نظر آئی کی جس پر اکثر لوگوں نے نظر انداز کیا یا پھر اسی خبروں کو منظر آم پر بھی لانا نہیں چاہتے تصویر ہے گجرات کی ویسے کہتے ہی گجرات کا تاری کی مسلم کشفہ ساد یاد آتا ہے جس میں انسانیت شرم سار ہوتی ایک منظم انداز میں ایک سماج کو انتظامیہ کے ساتھ کیسے نشانہ بنائے گیا تالیبان کو لے کر انسانیت کی دعائی دینے والے یہی دنگائی تھے جس وقت یہ اقتدار پذیر تھے جنہوں نے حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کر معصوم بچوں کو تلوار کی نوک سے اچھالا تھا خیر الفاظ نہیں انکی درندگی کو بیان کرنے کے لیے کی کئی دنوں تک گجرات جلتا رہا اور تصویروں میں سب سے زیادہ چرچہ میں رہنے والی تصویریں تھی کتبدین انساری کی جو دنگائیوں سے اپنی جان کی بھیق مانگ رہا تھا جس کے آنکھوں سے آنسو تھے اسی طرح ایک اور تصویر وائرل ہوئی تھی عشوک پرمار کی جس نے اپنے سر پر بھگوئے پٹی باندی تھی اور آگ کے اوپر سے کود رہا تھا دونوں ہاتھوں کو اوپر کر چیکھنے والی تصویر اس وقت کی سب سے بڑی تصویر کے طور پر دیکھا جا رہا تھا لیکن کہتے کبھی کبھی وقت بھی مرہم من کر زخموں کو بھر دیتا ہے اس فساد میں درجت کا کام کرنے والی انساری بچ گیا انیس سالوں بعد جب ایک دوسرے کو ملے تو دونوں کے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے عشوک پرمار نے اپنے جوتے کی دکان کی اپتتہ اسی کتب الدین انساری کے ہاتھوں سے کی یہ ہے بھارت کی اصل تصویر نفرتوں کو محبت میں تبدیل کر دے ایسے بھارت کی ضرورت ہے جو عشوک پرمار اور کتب الدین انساری نے دکھائیے آج کے فرقہ پرستوں کو چاہیے بھارت میں رہنے والے کئی انساریوں سے محبت سے پیش آئے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ کئی ایسے بھائی ہے جو ایک تا کند تا اتحاد میں بھروسہ رکھتے ہیں نفرت کی آگ تو مہد گھروں کو ہی جرا سکتی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک عمر گزر جاتی ہے مکان بنانے میں پر انہیں شرم نہیں آتی بستیاں جلانے میں لہٰذا ضرورت ہے محبت کی شما کو روشن کرنے کی جیسے عشوک پرمار اور کتب الدین انساری نے روشن کی ہے خوشبو بن کر پھیلنے کی ضرورت ہے چاہ کر یا نا چاہ کر ہر کوئی متاثر ہو نفرتی چنٹوں کو نفرتی کیڑوں کو تم تب ہی مسل سکتے ہو جب آپ محبت حمل سکون کے پیکر بن جاؤ گے آج جب تالیبان کو لے کر نفرت اس لئے پھیلائی جاری ہے کیونکہ آنے والے چنو میں اسی فساد کے آگ پر اختدار کے کرسیوں پر فائز ہو جاؤ گجرات کے تاریخی فساد میں کس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں سبھی جانتے ہیں آج دنیا کو گیان باتنے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح سے سومنات مندیر کے نئے منصوبے انہیں پروجیکٹ کے دوران نفرت کی حکومتوں پر بیان بازی کرنے والے پردھان مطلی خود کی تاریخ کو بھی پلٹ کر دیکھ لیں تو پتا چلے گا کہ دنیا میں کوئی بھی بادشاہ سلطنت یا راجہ ایسا نئی راجہ جس نے بھی ظلم زیادتی سے حکومت اختدار حاصل کیا ہو اس کا زوال آنا یقینی ہے بھارت میں بھی دھرم کی بنیاد پر نفرت پھیلا کر سبھیدان ملک کی گنگا جونی تہذیب کو ختم کرنے کی ساجت چلی جاری ہے یہ بھی تالیبان سے کچھ لگ نہیں ہے لہٰذا خود کو آتم چنتن یعنی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی ملک دھارمی کنمات نفرت کے آڑ میں کامیاب ہوا ہے نہ ہوگا بہتر ہوگا کہ تالیبان پر صبح شام بحث مباسے کرنے سے دیش کے اندرونی حالات پر نظر رکھے یہ اور بات ہے کہ دنیا کی فکر تو بہت زیادہ ہوتی ہے پر اپنی گلتیوں کو جان بوجھ کر چھپائے جاتا ہے اندبقتوں کو تو گویا ایک ترقی خوراک ملی ہوئی ہے جبکہ پردھان اس کا مطلب ڈوبتی سرکار کو پھر سے نفرت کا ماہول بنا کر کسی طرح حکومت بنانے کی کوشش جاری ہے ابھی بھی امیدیں باقی ہے امیدوں کے چراغ ابھی مجھے نہیں ہے بھلے ہی موڈی بریگیڈ بھاج پائٹی سیل اس کی پرزور کوشش کر رہا ہوں آج بھی اشک پرمار اور کتب دین انساری جیسے لوگ ہیں جنہوں نے انہی محبت کے چراغوں کو روشن کرنے کا کام جاری رکھا ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا پھونکوں سے چراغ بجھائے نہ جائے گا اتحاد نیو دیکھنے کھلے شکریہ اللہ حافظ